لیفٹین جنرل گرمیس سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وشنو پرکاش صاحب فارمر ڈپلومیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیو کارلیکر صاحب لیتا ہے ریپبلکن پارٹی کے ڈانلڈ ٹرم کی پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اشیق اپادیا ہے ہمارے سہیوگی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے گرمیس سنگھ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا کیا کبھی کسی نے کلپنا بھی کی تھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے یہ ممکن کیسے ہو گیا کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو اور سچے شبدوں میں امریکہ کے لیے یہ کالا دن ہے اور پورے وشب کے لیے بہت ہی غلط ادھارن ہے دیکھئے کچھ ایک بنیادی باتیں ہوتی ہیں بنیادی باتوں میں کوچشن ڈیموکریسی لائن آرڈر ہوتا ہے کوئی انڈویجل لیڈر کسی بھی سنسطہ سے سسٹم سے بڑا نہیں ہوتا ہے یہ دو دیکھا ہے یہ ایکچولی 9-11 کی یاد دلاتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا ایسی ہنسا ہو سکتی ہے کیسا بدرو ہو سکتا ہے کی اپنی بات منوانے کے لیے کوئی اس حد تک جا سکتا ہے یہ بسکور وشواس ہی نہیں ہو رہا ہے اور وہ بھی وہ جگہ میں جہاں پر اپنے آپ کو ایک ڈیموکریسی کا مندر مانتے ہیں کیپٹل ہیل ہے سمچھت کے اندر میں ادا کر یہ پوری ڈسٹرکشن کی ہے یہ تو بالکل بداش کے پاہر ہے اور میں کہوں گا وشت کا ڈیموکریسی کا ایک سب سے گلت اور گندہ ادھارن ہے یہ امریکہ کو جاگنا پڑے گا کس طرح سے آپ کو اپنی لائن آرڈر کو اپنی سیچویشن کو سبالنا چاہیے ٹھیک ہے الیکشن ہوا ہے لوس ہوا ہے لیکن اس لوس کو اس گندے طریقے سے یہ لیں گے یہ ایک بہت گندہ ایک ادھارن ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے اتحاس کا یہ بڑا کالا دن ہے ہمارے ساتھ دیو کارلیکر صاحب موجود ہے ریپبلکن پارٹی کے لیڈر ہے ڈیو کارلیکر صاحب یہ نوبت کیوں آئی اس سوال سے آگے بڑھتے ہوئے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ ورسز مائک پینس کی لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے اس کا انجام کیسے ہوگا اب آگے کیا ریپبلکن پارٹی کی کیا سٹریٹیجی سمیر جی سب سے پہلے thank you so much for inviting me میرے یہاں پہ almost رات کے دو بجے ہیں یا سبح کے دو بجے ہیں تو سب سے پہلے میں I would like to thank you دیکھیں جو بھی ہوگا دنیا کے سامنے ہے ایک election ہوتا ہے election کے process ہوتی ہے تھوڑی الگ سے election تھے because of COVID-19 جو EVM کا پرویوگ ہم نے نہیں کیا ballot paper کا کیا اس سے وجہ سے آپ دیکھیں گے تھوڑا election drag ہوا Donald Trump جو ہمارے president ہے انہوں نے کہا کہ I'm not happy with the results اور وہ Supreme Court گئے اور Supreme Court میں انہوں نے case ٹھوڑ دی یہ جائز نہیں elections ہے آپ اس کے چھاند بین کریں Supreme Court نے پچھلے چار ہفتے سے اس کی چھاند بین کی and they said everything looks in order اور Joe Biden ساپ کو ویجیتا push it کیا electoral roll کر سممان کرنا چھئے آپ کو Supreme Court سممان کرنا چھے because nobody is above the law سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو elections کے results آئے نتیجے آئے ان کا سممان ہی تو نہیں کیا گیا اور Republican Party نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی Donald Trump کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ 1500 سانسط قریب ویسی ہی سوچ رکھتے تھے election کے نتیجوں کو لے کر جیسی Donald Trump رکھتے ہیں آپ سممان کرتا ہوں آپ کا statement کا ایک پارٹی کی ویپ ہوتی ہے اور ایک کور کمیٹی ہوتی ہے تو Republican Party کی بھی کور کمیٹی ہے اور ان کا جو آپ دیکھے گا بوش صاحب ہے یا پھر باقی کے لوگ ہے تو they are always not happy with the way the things are shaping Michael Pence ہے انہوں نے بھی denounce کیز غٹنا کو تو there are times where party میں بھی جیسے leftist left center right center right wing unlike بھارت ہمارے یہاں پہ دو ہزار تو Republican and Democratic اور بگن میں الگ الپرکے گوٹ ہوتے ہیں تو کوئی centrist ہوتے ہیں کوئی leftist ہوتے ہیں کوئی rightist ہوتے ہیں تو Donald Trump is known to be extreme rightist and there are people who are you know centrist so behind the curtain these negotiations are going on and basically it's a power change of guard and اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج lot of people have resigned because it's you know it's known اگلے دو ہفتے میں ٹھیک ہے دیف کارلکر صاحب بلکل اب آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن مجھے لگتا ہے دو پارٹی ہو چار پارٹی ہو لیکن بڑی بات یہ ہے کہ لوگتنطر میں بھروسہ بہت ضروری ہے Democratic system میں بھروسہ بہت ضروری ہے اور اس کا زبردہ سبھاو یہاں پر نظر آیا جس کا شاید نتیجہ ہمارے سامنے ہے اس وقت امریکی سنسد میں پولیس کی گولی سے بتایا ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرم کی سپر فین تھے ایشلی بیبٹ ان کا نام ایئر فورس میں سیوائیں تھی لیکن آج ہنسک پردرشن کا حصہ بنی اور پولیس کی گولی سے ان کی جان چلی گئی چودہ سال تک ایئر فورس میں یہ مہیلا رہی ڈانلڈ ٹرم کی سپر ڈوپر فین تھی یہ ان کے پتی خود ہی بتا رہے ہیں ایشلی بیبٹ ان کا نام تھا تصویریں ہم آپ کو ان کی دکھا رہے ہیں سنسط پریسر میں وہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جب انہیں پولیس کی گولی لگی اور اس کے بعد انہیں فوراں جو ان کے آسپاس سیکیورٹی فورسز کے جوان موجود تھے وہ اسپتال لے کر گئے لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مرد خوشت کر دیا یہ وہ مہیلا ہے جس کی پولیس کی گولی سے موت ہوئی ہے آج کے اس ہنسک پردرشن میں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویر اپنے آپ میں بھیانک ہے یہی وہ پل تھا یہی وہ کھڑی تھی جب اس مہیلا کو گولی لگی اور اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پولیس کی گولی سے ایشلی کی موت ہوئی ہے اور چودہ سال تک امریکہ میں ائر فورس میں سرو کیا تھا اس مہیلا نے کتنا دکھت ہے یہ سب کچھ یو سٹاپ نائن روز سدھے ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار